بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی حب کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں ہش شراب آد ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہش شراب آد رکھیں ہر نگانے نولی آفاز سے محفوظ رکھیں آمین سوموی جہاں جب دیکھ رہے ہیں یہ میٹ ڈیکوریشن کی سمان میں جو انہوں کیا کریں کیونکہ میری بیٹے کیونکہ میری بیٹے چھوٹے ہوگا کیونکہ میری بیٹے بیٹے ہوگی لیکن آپ کو ٹائٹل وغیرہ دیکھیں چل گیا ہوگا ٹائٹل وغیرہ دیکھیں جو انہوں کی اپنے پھر میں پتہ رہی ہوں میری بیٹے کی بیٹے کی بچے دیتی تھی سافیان کی اس کے لئے میں ڈیکوریشن کا اسمان وغیرہ لینے گئی ہوا اس ساتھ میں میں اٹوائز ہوا اور میں نے گفت دیکھ رہی تھی میں نے لیا نہیں تھا کیونکہ پھر وہ ایکسائیٹمنٹ نہیں رہتی بچوں میں تو جو گفت کھولے کی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے بچوں میں وہ نہیں رہتی میں نے پکچرز بنا نہیں تھی اور پھر میں نے ہزبن کو شیئر کر دی تھی کہ وہ جب جائیں گے تو وہ لے آئیں گے مجھے یہ وارکولاک وغیرہ بہت زیادہ اچھی لگنی تھی دل تو بہت کار رہا تھا لے لئے لیکن پھر میں نے بولا کہ نہیں ابھی تو ہے گھر پہ اور چل بھی اچھی سیکھیں پھر میں نے کیا کرنیاں لے کے ایسی تو دل کرتا ہے کہ انسان سب کچھ لے لے لیکن سوچ سمجھ کی چلنا پڑتا ہے ابھی سفیان نے کچھ تین پہلے لیٹل بوس مووی دیکھے تھی تو اس کا لیٹل بوس سوٹ وغیرہ اس کو بودھر اپسند آئے تھا اس لئے اس نے بولا کہ ماما جو ہے مجھے لیٹل بوس چاہیے اور ڈریس بھی لیٹل بوس چاہیے کہ میں نے بولا چلے ٹھیک ہے اور یہ ساری ڈیوکریشن جو ہے میں نے خود کی تھی میں نے وہ شایان اور سفیان نے کہ ہم تینوں نے ملکے کی تھی اور الحمدللہ اچھی سی ڈیوکریشن بھی ہو گی تھی اور اس دفعہ جو ہے میں نے ہیپی بھرتے والے بیلون جو بیلونس ٹائپ ہے نا ہیپی بھرتے جن پر لکھوتے ہیں میں نے وہ نہیں دی ہے یہ دوسرا کیوں کہ وہ وے سٹ ہو جاتے ہیں اور یہ میں بنا رہی تھی کجلیلہ اور ماشاء اللہ بہت مزید کجلیلہ بنا تھا اور یہ جی کجلیلے کی جوہے نا وہ فائنل لک ہے بہت زبردست کجلیلہ بنا تھا اور ابھی میں بنانا ہی لگی تھی چکن تکا سینڈویچ اور چکن تکا سینڈویچ کے لیے میں چکن کجلیلہ مرینیٹ کرنے لگی تھی جیس کے لیے میں نے باوال میں جوہاں وہ وائٹ فینیگر دالیں اور پھر چکن چکن کے سلائس میں نے کٹ لیا تھے لیم اللہ بہت سلائس میں نے کٹ لیا تھے اور اس کو جوہاں میں نےو وہ چی طرح مکس کھاری تھی پھر اس کے بعد جوہاں میں نے ڈیچلی فیکس ریڈ چیلی پاوڈر آپ اس میں پیپریکا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ریڈ چیلی پاوڈر یوز کیا سالٹ بلیک پیپر دنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر اور جنجر گارلک پاوڈر میں نے یوز کیا تھا پاوڈر مسالی آپ اپنی مرضی سے ہی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے چکن مسالہ بھی ڈالا تھا کیونکہ مجھے چکن تکا سینڈیچ ملانے تھے اس لیے کیونکہ جب ہم لوگ پاکستان گئے تھے تو شایان سپیان نے ادھر کھائی تھے وہ بہت زیادہ پسند آئی تھے ادھر اس لیے نہیں ملتے یہ سینڈوچ اگر مل جاتے ہیں لیکن پاکستان میں سپائسی اور چکن تکا سپائسی سینڈوچ ملتے ہیں بیکشی سے وہ نہیں ملتے اس لیے سپیان کو بہت زیادہ پسند آئی تھے پاکستان میں تو اس لیے میں اس کے لیے یہ بھی بنا رہی تھے یہ بیں ہے کہ اس نے بجے بولا ہے کہ ماں یہ بھی بنائیں کہ میں نے اس سے پوچھا تھے میں کیا کیا البنا ہے تو اس نے کہا تمہا نے مجھے جو بولا ہے تو میں نے وہ ہی پنایا پھر میں نے اس میں واٹ ٹی بل سپون آئیل دھیا تھا اگر آپ کے پاس پاوڈر ہے اس پاس پاوڈر ہے تو وہ زیادہ پسند ہے لیکن میں پاس پاوڈر نہیں تھا میں نے لوگ پاسدňوجا دیا تھا اور اس کو میکس کرکے گا اور مینیٹ کرکے گا اور اس کو کور کرکے وہ فریج میں رکھتیا تھا آپ اس کو مینیٹ کرکے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھنے پھر پر سانڈیچ بہت زیادہ پر سپریتے ہیں اور پر بیکری سے کھانے کے بجائے آپ گھر بنا کے کھائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ گھر میں مطلب ہم لوگ ساف ستے ہیں مطلب اچھے سے بناتے ہیں بیکنی میں بھی پتہ نہیں وہ کیسے بناتے ہوں گے ویسے تو سنتے تو ہم لوگ یہ ہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نہیں بناتے مطلب نائی ان کا آئیل اچھا ہوتا ہے اور نائی مطلب ہاتھ وغیرہ بھی ان کے اتنے صاف ہوتے اس لئے گھر پہ بنایں اور اچھے سے اور اپنی صحیح کا بھی حیاء رکھیں اور اچھے سے کھائیں اور جی ابھی جو ہے نا میں جو ہے وہ گارلک برہ بنانے تھی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ بچوں کے لئے چگن بن بنانے تھے اس کے لئے جو ہے tense اس کے لئے میں نے میدہ لیا اور بعد میں میں نے نیم گرم دوتھ لیا اس کے لئے میں نے یہ اس انڈا اور چینی اور نمک اس کے لئے جو ہے نامو کسکر کے اس کو تویدے کے لئے رکھتیا تھا پہ جب وہ پھولنا سٹارٹ ہویا تھا پہ میں نے اس کے adoptانے سٹارٹ کرتی تھی آپ کی دو جتنی اچھے ہوگی نا آپ کا پیزہ وغیرہ بن وغیرہ اور پریٹ وغیرہ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ اچھے بنے گی دو کی وجہ سے جو ایمہ زیادہ اچھا بنتا ہے اور میں نے پن کی اور بریٹ کی جو ایمہ ساتھ میں بنانی سٹارٹ کردی تھی کیونکہ دو کا تریقہ جو ایمہ سیم ہی ہے اس لئے جو ایمہ ساتھ میں بنانی سٹارٹ کردی تھی اسی طرح میں نے یہ دو کی ریسپی جو ایمہ پہلے بھی پہلے بھی بہت افشیئر کیا اگر آپ نے دیکھنے ہوئی تو میں دسکرپیشن بوکس میں اپنی سے ڈال دوں گی اگر آپ نے میرا چینل اپنی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اس حال میں بیل نوٹیشن کو بھی ضرور پیس کریں لیکن میں ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں کیونکہ میری ویڈیوز میں جو انا کیا ہوتا ہے میری ویڈیوز میں جو انا وہ بہت زیادہ آسان کوکنگ آوٹنگ شاپنگ اور ویلاغز بغیرہ ہوتے ہیں فیملی ویلاغز بغیرہ اگر آپ ویلاغز دیکھنے کے شوقین ہیں آپ کو ویلاغز دیکھنا اچھا لگتا ہے تو آپ میری ویلاغز میرا جو انا وہ ضرور دیکھیں اور مجھے جو انا وہ ضرور سپورٹ کریں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ابھی جو انا دو میل جو بان گی تھی پھر میں نے جو انا اس میں ملٹیڈ بٹر جو انا وہ ڈال دیا تھا کیونکہ میری دو جو انا مزیادہ تھی اس میں ملٹیڈ بٹر ٹال دیا تھا آپ بٹر کے بغیرہ آئیل بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے بٹر تھا اس میں بٹر یوز کیا تھا اور یہ جی الحمدللہ سے میری دو جو ریڈی ہو گی تھی پھر میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اگر تو موسم جو انا وہ گرم ہے تو پھر تو دو جلدی ریڈی ہو جائے گی لیکن اگر موسم جو انا گرم نہیں ہے سرد ہے تو پھر جو انا تھوڑا ٹائم لے گی دو بنانے کے بعد جو انا میں نے جو انا اس کی فیلنگ ریڈی کر رہی تھی چھیکن بان کے لیے جس کے جو انا میں نے پیاس لیا پیاس کو جو انا میں فرائی کر رہی ہوں اس کو جو انا بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا صرف تھوڑا سا اس کا جو انا وہ کلر چینج ہونا چاہیے ساری ریشپس جو انا وہی سے جیسے میں جو انا ریڈی کیا ساری چیزیں میں جو انا سی صاحب سے جو انا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ تو آپ کو پتا کہ جب زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں پھر میں دب انسان کا ہاتھ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے ہاتھ میں ہی دوسری طرف چل رہا تھا پھر ایسی جو انا سارے کام جو انا مکسی ہوتے ہیں اس کے لئے جو انا پہلے میں نے جو انا وہ گجرلہ بنا لیا گجرلہ کیونکہ میں نے رات بھی بنا لیا تھا پھر میں چکن تکپو مطب اس کے چکن کو جو انا مائرینیٹ کیا تھا چھے ہے تکا سینڈیچ کے لیے بعد میں میں نے دوپنا ہی تھی دو کے بعد میں میں چکن ہی ان کی けنگ کی فیلن ہی ریڈی کاری تھی جب میرے پیاس جو انا وہ تھرے سے براؤن میں آئل جو انا وہ بلکل کم یوز کرتی ہے پاہ اگر آپ پہلے سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہ Reese With Fries میں آئل جو اناوں کھانے میں بہت کم یوز کرتی ہوں اس math şekeres کے ریزتگی ہے پھر میں پیاس جو انا کو پپیاس جو انا میں زینڈ tür رمو پیسٹا دیا تھا اور اس کو تھوڑا بوننے کے بعد اس کی راسی سمیل خ semaines ہوہ ایک کنت میں chemical ایک بکرم خpage طریق ہے اور کے بعد حیال یہ پر کنے جو پر ایک کنڈ کیا ہے تو بھی معلوم چیز ساوس کنے کی کنی 911 کنے کی سویہ ساوس مرزن کے مسائل ہمیں کسی اور کنی کی مزرے جو کھانے پوری Lit комна Rom6 پورکہ آپ ویٹیٰ Medicale Melwww کم ایک ربوری مسائل نہیں بے c passport مسائل ہمیں فیقا ہمارے پوری entr lat و نگ سر پوراکہ برنا ٹھوڑا ٹھوڑا پورا پھر اس میں نے ایک ریڈ چیری پاوڈر بلیک پیپر اور سالٹ اور سات میں میں نے ایک سپول چکن مسالہ بھی ٹارہ تھا اور میں بھی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ کام کتنے اسانے سے ہوگی لیکن جو کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بھی آواز سے بھی آپ کو چل رہا ہوگا کہ کام کرتے ہوگا مطلب میں یہ کتی زیادہ تکاوت ہوگی تھی اور بعد میں میں وائس آور بھی آپ سب کے لئے کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو میں وہ سپیڈ زیادہ کی ہوتی ہے اور ایسے ویڈیو میں دب پانچے گھنٹے کا کام ہوتے ہیں اسے داس منٹ میں یا بارہ منٹ میں دھیانا جو نے وہ بہت مشکل ہوتا ہے جب چکن ہو جائے جو نے وہ اچھے سے ریٹی ہو گیا تھے پھر میں نے اس میں چیز ڈال دی تھی چیز ڈال دی تھی کیونکہ اس سے جو نے وہ بہت زیادہ اچھا فریور آتے ہیں اس میں اس لیے دی تھی کہ جو نے بہت زیادہ دی تھی آپ کو پہلے پانچے کے دیتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پانچے کے دیتے ہیں اور آپ کے بچے کو بھی کیا کہ پہلے پیچھ سے سینڈیچو گہرہ چھوڑ دیں گے اور یہ چیز ہیں جو نے آپ سے زیادہ طرح گھر پر بنائیں گے ساپ سے تھے اور اچھے سے زیادہ ہالتی فود بنے گا پیٹ اور پھر میں نے اس کو ایک پول میں نکال کر رکھتی تھا چھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد جو ہے میں گارلک پیٹ کے لیے جو انا میں نے گارلک لیا گارلک کو جو انا میں نے فائل پیپر میں جو انا ڈال کے اس میں جو انا آئی ڈال کے نا اس کو جو اون میں رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے جو انا میں نے اس کو اون میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ میری دو جو انا اٹھی ریڈی ہوگی آج کی ویلاغ کے لیے جو اتنا ہی انشاءاللہ باقی ریسپ جو انا میں آپ کے ساتھ نیکس ویلاغ میں شیئر کروں گی کیونکہ اگر اس میں شیئر کرتی تو پوتا دا اللہ ویلاغ جو انا لمبا ہو جاتا اس لیے اوکے فرینڈ مجھے اور میری بچوں کو جانا پھین دعا میں ضروری یاد رکھی گئے انشاءاللہ نیکس لائب میں آپ سب سے ملکات ہوگی ہے اللہ حافظ